اللہ الرحمن الرحیم تو ویڈیو کی طرف آتی ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں نسکا وہ ہے خانسی کا اوپر جن لوگوں کو خانسی کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے خانسی موسم جب چینج ہوتا ہے یا تھوڑی سردی کی وجہ سے خانسی کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے خاص اور پر یہ سردی کے موسم بچوں کو بہت زیادہ خانسی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ہم ایسی کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے خانسی ہو جاتی ہے تو خانسی کا نہایت یہ سان سا اور بہترین سیک نسکا میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے وہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ایک دو بار استعمال کرنے سے یہ آپ کی جو خانسی ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور خاص طور پر بچوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے خانسی ایسی ایک مرض ہے جس کی وجہ سے نہ تو بندہ آرام سے سو سکتا ہے اور نہ ہی آرام سے لیٹ سکتا ہے خانسی جب آنے شروع ہوتی ہے تو بندے کا اس کے ساتھ پورا جسم پورا سردرد کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین سیکھ میں چیز لے کر آ ہوں وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو آئیے چلتے ہیں نسکا کی طرف نسکا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں نہائیت ہی حسان ہے اس میں ہم دو چیزیں صرف ایڈ کریں گے پہلے نمبر پہ ہم لیں گے اس میں استعمال کرنے کے لیے سوہاگا سوہاگا آپ کو کسی بھی پنسار کے دکان سے بڑے آرام سے مل جائے گا سوہاگا لینے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ سوہاگے کا آپ نے ایک پیس لے لینا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ کوجہ مشریح ہوتی ہے اس کی طرح ہوتا ہے فٹکڑی کی طرح دکھتا ہے یہ تو آپ نے اس کا ایک پیس لے لینا ہے ایک ٹکڑا لینا ہے ٹافی کا رابر جو کھانے والی ٹافی جو بچی ٹافی کھاتے ہیں اس کے برابر آپ نے ایک اس کا پیس لے لینا ہے جہاں آپ اس سے زیادہ اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں سیف کر کے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں لمبے عرصے کے لیے استعمال کرنے کے لیے جتنا بھی وہ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں کرنا آپ نے کہا ہے کہ اس کو لے کے جتنا پیس بھی آپ نے لیا ہے اس کا لے کے آپ نے طوے کے اوپر رکھ کے نیچے ہلکی آنچ جلا دینی ہے ہلکی آج کے اوپر آپ نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے تھوڑی دیر وہ نیچے اس کا جب آگ لگے گا آگ کا اس کو ہیٹ ملے گی تو وہ اس کو پکلنا شروع ہو جائے گا آسا آسا ایسے ہو جائے گا اس ایسے راک ہوتی ہے وہ راک کے طرح بن جائے گا اس کا بہت سفوف سا بن جاتا ہے خود ہی راک ہوتی ہے جب وہ سفوف ہوتا ہے اس کو آپ اکٹھا کریں اور کسی چیز میں سیف کر کے رکھ لیں اس کو اب استعمال کرنے کا نہایت یہ سانسا ایک طریقہ ہے اس کو آپ نے کرنا کہ اگر آپ چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں تو ان کو آپ نے آدھا چمچ جو شہد ہوتا ہے اس کے اندر اس کی صرف ایک چھٹکی دو سے تین ماشے ایک چھٹکی آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے اندر آپ نے شہد کے اندر مکس کر کے ایک جو شہد کا آدھا چمچ جو ہے بچوں کے لیے بچوں کو آپ نے دے دینا ہے اگر اس کو بڑے استعمال کر رہے ہیں تو ایک چمچ شہد کا استعمال کریں اور اس جو ہے سوہاگہ جو ہے جو اس کے اندر آپ نے صرفو بنا کے رکھا وہ آپ نے صرف ایک چھٹکی ہی استعمال کرنا ہے اس کے لیے بھی بڑے استعمال کریں یا چھوٹے استعمال کریں سوہاگے کا کھانسے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے وہ ایک چھٹکی ہی کرنا ہے لیکن شہد کے مقدار آپ نے کم زیادہ کال لے نہیں ہے اگر بڑے کا کھا رہے ہیں تو ایک چمچ کال لیں اگر بچے کو دے رہے ہیں تو آدھا چمچ شہد کا آپ دے دیں تو وہ آپ استعمال کریں اس سے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی ایسے ہی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ